موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک موسیقی تو آج ہی میں آپ کے ساتھ بنانے لگی ہوں افتاری کی ایک اور بہت ہی سپیشل ریسپی تمہیں ساتھ بنیے رہیے گا اور اس ریسپی کو آپ رمضان کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بریک فاس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی اور ڈلیشیس ریسپی بن کے تیار ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم بیسٹ کیے اس ریسپی کو بنانا تو یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے اور پین کو آئل کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے فلیم کو آپ نے بہت ہی لو رکھنا ہے اس میں یہاں میں میں نے سٹارٹ میں دو برٹ کے سلائسز لیے ہیں اور ان کے اوپر میں ایڈ کر دوں گی چیز آپ کے پاس جو بھی چیز آپ اس کے اوپر وہ ایڈ کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس موزریلا چیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بلیک آلیفز اور آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبل ہو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت آلیفز اور سویٹ کارن پڑی ہوئی تھی کین والی تو میں نے یہی یوز کر کے تو اس ریسپی کو بنا رہی ہوں آپ اس کے اندر مشروبز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ویجیٹیبلز آپ کے پاس کوئی بھی ہے اگر شملہ میں چھے کیرٹ ہے تو آپ اس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار کی ریسپی بنے گی تو دیکھیں دونوں بریٹ کے سلائسز پہ میں نے اچھی طرح سے آلیفز اور کارن کو ایڈ کر دیا ہے بس اب ہم نے اس کے اوپر ایک ایک سلائس چیز کا اور رکھ دینا ہے اور بلکل اس کو ایک سینڈوچ کی لک دینی ہے اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی لو فلیم پہ جب تک کہ چیز میلٹ ہو جائے اوپر والی تو یہ دیکھیں بلکل آپ نے فلیم لو رکھنا ہے نہیں تو بریٹ کے سلائسز نیچے سے جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے سٹک کر گی ہے چیز اور میلٹ بھی ہو گی ہے تو یہ ریسپی دیکھیں ہماری کتنی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے تو اسی طرح سے میں ایک اور بریٹ کے سلائسز کو کر لوں گی ٹوٹل میں نے تین بریٹ کے سلائسز کے ساتھ یہ ریسپی کو پرپیئر کیا ہے آپ جتنے بھی لوگوں کے لیے بنانا چاہیں آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو چھلیں اس کو کٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا لکھ آتی ہیں انہر دیکھنے سے ویسے نا اتنے مزے کے لگ رہی ہیں کہ مجھے ابھی سے روزہ لگنا شروع ہو گیا اس کو دیکھ کے اور میں ابھی سے ویٹ کرنا شروع ہو گی ہوں کہ کب روزہ کھلے اور میں ان کو کھاؤں اور ٹیسٹ کروں کہ یہ کیسے کے بنے ہیں تو یہ دیکھیں جی ان کی کتنی مزے کی لکھ آئی ہے اندر سے میں میں نے آپ کو کھول کے بھی دکھایا ہے کٹ کر کے دکھایا ہے تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بچوں کو ان کے لنچ میں اور بریک فرس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں رمضان کے علاوہ تو چلیے چلتے ہیں اپنے نیکس ریسپی کی طرف اچھا جی نیکس ریسپی جو میں بنانے لگی ہوں وہ ہے تو بہت کومن اور انڈے کوفتے میں بنانے لگی ہوں لیکن اس ریسپی کو بناتے ہوئے جو مجھ سے دو بلنڈر ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چکن کا کیمہ اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے پیاس کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کی ہیں اور ساتھ میں میں نے ہرہ دھنیا ایڈ کیا ہے اس کے اندر ساتھی جی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دو بریڈ کے سلائسز اس کے میں نے کرمز کر لیے تھے تو بریڈ کرمز ایڈ کی ہیں آپ یہاں پہ بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بریڈ ایڈ کریں گے نہ تو یقین کریں آپ کے کفتے بہت سوفٹ بنیں گے تو بس اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی سپائسز نمک مرچ اور دھنیا پاودر زیرا پاودر گرم مسالہ پاودر تو یہ ساری آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگز کے اندر ایڈ کر لینی ہے اور بس ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے شاید کسی نے نوٹ کیا ہو یہاں پہ مجھ سے پہلا بلنڈر جو ہوا ہے اگر آپ نے نوٹ کیا تو مجھے ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ چلتے ہیں کفتوں کے کیوں فرائنگ کی طرف تو میں نے پین لی لیا ہے اور فلیم کو میں ایڈجسٹ کر دوں گی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی آئل کوفتیں بنانے کے لیے سارٹ میں میں نے پیالی میں تھوڑا سو آئل لے لیا ہے اور اگر آپ ہاتھوں کو آئل سے گریس کر کے کوفتوں کو شیپ دیں گے تو بہت اچھی بنے گی اور یہ آپس میں آپ کے ہاتھوں سے سٹک بھی نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں کتی پیاری اس کی راؤنڈ شیپ آئی ہے پر یہاں پہ سیکنڈ مسٹیک مجھ سے یہ ہوئی کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا اور میں نے بہت بڑے سائز کے کوفتیں بنا دیئے جب میں نے ان کو فرائے کیا تو فرائے کرنے کے بعد ان کا سائز اور بھی زیادہ انکریز ہو گیا تو یہ میرا سیکنڈ بلنڈر تھا اور فرس بلنڈر میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں فرس بلنڈر مجھ سے یہ ہوا کہ میں ایڈر کلیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہی بھول گی کیمے میں جو کہ مجھے بعد میں یاد آیا اور بعد میں جو بچا ہوا مسالہ تھا پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور پھر باقی کے کوفتیں میں نے اس مسالے سے بنائے تو یہ دیکھیں ہمارا فرس بیچ کوفتوں کا ریڈی ہو گیا ہے اور ان کو میں ڈیش اوٹ کر لیتی ہوں ابھی آپ نوٹ کریں گے کہ دیکھیں ایک تو ان کی شیپ بھی بلکل راؤنڈ نہیں آئی اور ایک تو یہ ویسے کیمرے کے پاس بہت زیادہ ہو گیا تو زیادہ ہی ان کا سائز بڑا لگ رہا ہے تو یہ بلندر ہوا مجھ سے کہ بہت بڑے سائز کے کوفتیں بنیں تو نیکس بیک جو میں فرائر کروں گی ان کا سائز میں چھوٹا ہی رکھوں گی اب دیکھیں یہ سائز کوفتوں کا بلکل پرفیکٹ ہے اور باقی کے سارے کوفتیں میں اسی سائز کے اکارڈنگ پرپیئر کر لوں گی آج کل نے شارجہ کا ویدر بہت ہی خوبصورت ہوا ہے بہت ہی تھندک والا ویدر ہے بلکل بھی روزیں فیل نہیں ہو رہے رمضان بہت اچھا گزر رہے ہیں اور ویسے بھی کافی ارب کنٹریز میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے موسم بہت سہانا رہتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھے سے روزیں گزر رہے ہیں بہت زیادہ فیل نہیں ہوتا بہت پیاس فیل نہیں ہوتی تو چلیے آپ گریوی پرپیئر کر لیتے ہیں ہم کوفتوں کی تو یہاں میں نے سارے کھڑے مسالے ایڈ کر دیئے ہیں جس میں لانگ تھی کالی مرچیں چھوٹی الائچی اور اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں دو پڑی سائز کے میں نے پیاس لیے تھے اور ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے صبح ہی پرپیئر کر کے رکھ لی ہوئی تھی تو دیکھیں ہم نے پیاس کو نا ہلکا سا لائٹ براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن میں یہاں پہ نہیں کروں گی اور جیسے ہی یہ لائٹ براؤن ہوگا تو اس کے اندر میں دو بڑے چمچ کھانے والے بھر کے ادھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کر دوں گی اور اسے بھی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تو جب ادھرک لیسن اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے لے لیا ہے ٹیماتر اور ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا صبح میں ہی تو وہ ایٹ کر دوں گی تو یہاں پہ جب میں سپائسز ایٹ کرنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ لال مرچ ختم ہو گئی ہے اور سب سے پہلے اس کو میں نے ریفل کیا اچھا کھانا پکانے کے دوران اگر آپ کو پتا چلے نا کوئی چیز خالی ہے یا ختم ہو گئی ہے تو وہ ایک ریدم جو آپ کا کوکنگ میں ڈیویلپ ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے تو پہلے میں نے اس کو ریفل کیا اور پھر میں اس کے اندر سپائسز ایٹ کروں گی ساری تو یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں نمک لال مرچوں کا پاوڈر حلدی پاوڈر تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کے اندر ایٹ کر لینی ہے دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون کے قریب بھر کے میں نے یوگرٹ کے دہی کے ایٹ کیا ہے اور جس پوائنٹ پہ دہی میں نے ایٹ کیا ہے نا فلیم کو میں نے لو کر دیا ہے اور لو فلیم پہ پہلے اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونوں گی اور پھر فلیم پھائے کر دوں گی تو مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی کوفتے جو پرپیر کیے تھے بس کوفتے ایٹ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مسالے کے اندر بھون لوں گی میں تو دیکھیں آئل بلکل سپریٹ ہو گیا ہے اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اور جتنا آپ نے اس کے اندر پانی ایٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کا شوربہ بنانا ہے آپ اتنا اس کے اندر ایٹ کر لیں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو چارکول کا کوئلے کا دھوان دوں گی جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہانس ہو جائے گا تو ہمارا یہ کوفتے تو پرپیر ہو گئے تھے اور پھر میں نے لے لیا ہے تین انڈے اور ان کو میں بوائل کر لوں گی تو یہ مین دو ریسپیز آج میں نے بنائی تھی اور افطاری کا ہمیں سین شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ میرے کیمیرے کی بیٹری بلکل ڈیڈ ہو گئی تھی تو یہاں پہ افطاری کرنے کے بعد ہسپنڈ کا دل چاہ رہا تھا کچھ میٹھا سا کھانے کا تھنڈا سا تو فروٹ کوکٹیل پڑا ہوا تھا تو وہ ہی ہم نے کھانا شروع کر لیا ساتھ میں یہ ٹی وی دیکھ رہے تھے اچھا یہ شو بھی بہت مسئے کے پہلے مجھے نہیں تھا پسند لیکن ہسپنڈ کے ساتھ دیکھ دے کے نہ مجھے بھی نہ اس کو دیکھنے کی عادت ہو گی ہے تو یہاں پہ نا اچانک بیٹھے بیٹھے ہسپنڈ کا موڈ بنا کے چلو باہر چلتے ہیں آوٹنگ کے لیے تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ جانا کہا ہے تو کہتے ہیں راستے میں ڈیسائیڈ کریں گے دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ تو میں بس اب آیا وغیرہ پہن کے سٹولر لے کے لے کے تھوڑا سا فیس کو ٹچ اپ کروں گی اور تیار ہو جاؤں گی ابھی دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو ہسپنڈ بھی یہاں پہ فریش ہو کے آگے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم جلدی کرو جلدی ریڈی ہو میں نے کہا آپ لڑکوں کا کیا ہے آپ لوگ تو فڑا فڑا آپ لوگ اسی ڈریس میں اٹھ کے تو آپ لوگ چلے جاتے ہو فیملز نے تو یہاں تو ڈریس پہن نہ ہوتا ہے یا ابایا پہن نہ ہوتا ہے ان کو تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا تو اس بارے میں ہماری یہاں پہ بحث چل رہی تھی جلدی تیار ہونے میں اور جلدی نہ تیار ہونے میں تو یہاں پہ میں پہن رہی ہوں شوز میں نے ڈیسائیڈ کی ہے اور پھر دوبارہ آگے میری ریسپنڈا مجھے گئے تھے کہ تم ابھی تک نہیں ریڈی ہوئی میں نے کہا بس شوز رہ گیا ہے اور بیک پکڑے مارا رہ گیا ہے بس میں ہو گئی ہوں ریڈی تو پھر ان کو تھوڑی بہت تسلی ہوئی تو نکلتے ہیں اب باہر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جاتے ہیں اچھا جو باہر نکل کے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لوگ جائیں گے اجمان بیچ والی سائٹ پہ اجمان بیچ والی سائٹ پہ اب تو انہوں نے بہت ہی زبردست چیزیں بنا دی ہوئی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو ہم نے فرس ٹائم جانا ہے لیکن اس ایریا میں نہیں آئے تو یہاں پہ مجھے لگے کہنے کے سگنل کو ویٹ پہ لگو میں نے کہاں دوسری سائٹ سے ایک پرسن نے لگا دیا ہے ویٹ پہ کہتے ہیں کہ آپ پھر لگاؤں میں نے کہاں میں نہیں لگا رہی یہاں پہ تو بس ہم روڈ کروس کریں گے اور چلے جائیں گے اجمان بیچ کی اس والی سائٹ پہ انہوں نے نیو کنسٹرکٹ کی ہے ساری چیزیں وہ بہت ہی زبردست انوائرمنٹ ہے اگر آپ کی شاہد ججمان کے قریب ہیں تو اس کو ضرور ویزٹ کیجئے گا تو یہاں پہ ایک لیڈی جو سانگ پلے کر رہی تھی وہ بہت ہی زبردست میوزک تھا اس کا ارب میوزک تھا وہ تو یہاں پہ اس کو سننے کا بہت ہی مزا آیا تو باقی کی چیزیں میں ساتھ ساتھ ایکسپلور پہ رہی تھی کہ اور یہاں پہ کیا ہے ایسے یہاں پہ زیادہ تر کھانے پینے کے پرینٹس نہ زیادہ ہیں تو اگر آپ آئیں تو ضرور ویزٹ کیجئے گا اس کی نئے ایک اور سائٹ بھی ہے وہاں پہ رائٹس ہیں اور مینی بزار ٹائپ بنا ہوئے تو یہاں پہ چلتے چلتے ہمیں لگی تھی بوک اور پھر ہمارا پلان بنا کے چلو کئی ایف سی کھاتے ہیں یہاں اجوان ملی سائٹ پہ جو کئی ایف سی ہے نا یہاں پہ رش بہت کم ہوتا ہے تو ہم زیادہ تر پریفر کرتے ہیں یہاں پہ آنا تو ہم انجوائے کرتے ہیں کئی ایف سی اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ